بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی مرچ ہے لیمون ہے دیز پتہ ہے ساتھ میں پوٹی وی ہری مرچ ہے اور جیفر جویتری کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جائے گا یہ زافرانی کی اوڑا تو ہمیں جو ہے چکن کو اپنے پوٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ اس طرح گول کٹے وے ٹیماٹر ڈال دینے ہیں تقریباً چکن میرے پاس 1.5 کیجی ہے اور اس حساب سے ہم نے چار سے پانچ بڑے سائز کے ٹیماٹر لینے ہیں اس کے بعد اب یہ مسالے اس میں ڈال دیں گے جس میں نمک ہے پساوہ دھنیا ہے لال مرچ ہے حلدی ہے اور ایک ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادرک اور لہزن ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چار سے پانچ عدد ہری مرچوں کو جو ہے وہ کچل لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالے کھڑے گرم مسالے ڈالنے ہیں جس میں بادیان کے پھول ہے کالی مرچ ہے ثابت سفیز زیرہ ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور لونگ ہے ٹھیک ہے یہ سب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جو آپ بازار سے بریانی لے کے آتے ہیں بلکل ویسی ہی بنے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اب ہم نے اس میں پانی ڈال کر کے اور اس کو جو ہے ہم نے رکھ دینا ہے چولے پر ساتھ میں ہم نے یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے پساوہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے چار ادد درمیانی ہری مرچیں وہ ڈال دی ہیں اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈال لی ہے کیونکہ آج بہت چٹ پٹی سی بریانی بننے والی ہے اب ہم اسے ڈھک کر کے اور چولے پر ٹڑھا دیں گے ٹھیک ہے گوش کے گل جانے تک اور گوش کے ساتھ ساتھ پہ یہ سائی چیزیں بھی میکس ہو جائیں گی یہاں پر میں نے جو ہے وہ تین گلاس باسمتی رائس لیا ہے یہ کرنل باسمتی ہے اور بہترین چاوال آپ نے لینا ہے بریانی کے لیے اور اس میں کوئی آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا ٹھیک ہے سب سے بہترین جو چاوال ہوتا ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے اس کو ہم نے دھو کر کے اور اسے ہم نے جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے تین گلاس میں نے باسمتی لی تھی اس میں میں تقریباً تین سے چار جو ہے ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ تقریباً ہافٹن ہو چکی ہے چکن اب اس میں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کلر اورنج کلر ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ گوشٹ میں بڑا اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ آلو جو ہے وہ آپشنل ہیں کراچی وارے تو بریانی میں آلو ڈال کے کھاتے ہیں اور بہت تیسٹی لگتا ہے ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اب میں ایک بڑی پتیلی میں یہ دیکھیں یہ ایک سارا گوشت ہم نے ڈال دیا ہے جو کہ ہمارا تیار تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں جائفل جویتری پیسیوی جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئرن ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے چاولوں کی تہ بٹھانی ہے اس بیانی میں آپ نے گوشت ڈالنا ہے سب سے پہلے اور اس کے اوپر آپ نے چاولوں کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی پھر دھنیا کے پتہ اور کیوڑا ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو فائل لنگ پیپر سے ہم نے اسے ڈھگ دینا ہے تاکہ اس کی جو ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل تیار ہے دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو دم پہ لگانا ہے اور یہ دیکھیں زبردست ہماری بریانی تیار ہے بلکل کراچی بریانی بیسٹ اور بہترین اور آپ اسے گھر پہ بنائیے اور بہت ہی زیادہ انجائی کیجئے گا یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ بریانی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فوراں فوراں اور کومنٹ بھی کیجئے ٹھیک ہے اور جب آپ بنائیں گے تو واقعی آپ کو بہت مزہ آئے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ